لیکن برامپور میں چناف کے پریڈام سے پہلے ہاہکار مچا ہوا ہے سبے پرتیاشی آف سم راجہ چناف پریڈام سے پہلے ہی پرشاسن پر گھڑ بڑی کا آروپ لگا رکھے ہیں وہیں چناف کے دن کم متدان کو لی کر بھی آزم خان اور آسیم راجہ پرشاسن پر آروپ لگا چکے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں ہماری چنافیوں سے یہ دیمان ہے کہ اگر نشپک مدگڑنا کے انتظام میں کچھ دیری ہو سکتی ہے تو وہ مدگڑنا کے کارے کو آگے بڑھتے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ گڑ میں بھی سماجبادی پارٹی کو ہار کا اندیشہ ہے کیونکہ جس طرح سے رامپور میں سماجبادی پارٹی کے انبیدوار آسیم راجہ نے نتیجوں کی تاریخ میں فیر بدل کی بانگ کی ہے اس سے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا آزم خان کے گڑ رامپور میں بھی سماجبادی پارٹی جیت کو لے کر پختہ نہیں ہے ہم مدگڑنا ہونا ہے ہماری چنافیوں سے یہ دیمان ہے کہ اگر نشپک مدگڑنا کے انتظام میں کچھ دیری ہو سکتی ہے تو وہ مدگڑنا کے کارے کو آگے بڑھتے دراصل آزم کے خریبی آسیم راجہ نے چناو آیوک سے بانگ کی ہے کہ مدگڑنا کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے آسیم راجہ کا کہنا ہے کہ ہڑ بڑی میں جلدبادی سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اگر سمبھو ہو تو چھبیس جون کی جگہ کاؤنٹنگ کی دوسری تاریخ گھوست کی جائے ایک تو جو مددان ہوا ہے الیکشن کمیشن ترنت اس کی نیا ایک جانچ کرائے کہ کیا مددان صحیح ہوا ہے دوسری بات یہ چناو آیوک کو مدگڑنا کے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا چونکہ یہ مدگڑنا کی تیاری نہ پرشاسن پوری کر پا رہا ہے اور نہ پرتیاشی ہیں چناو لڑنے ان کے لیے بھی سمسیاں ہیں اب آسیم راجہ کی اس بانگ پر بی جے پی نے نشانہ سادہ ہے بی جے پی پروقتہ کا کہنا ہے کہ آسیم راجہ کے بیان میں ہار کی بوخلا ہر صاف نظر آ رہی ہے رامپور میں بھاتی اردہ پارٹی کا کمل کھلنا تیہ ہو چکا ہے اور اسی لیے سوالبادی پارٹی کے پتیاسی حتاسہ بیان کر کے آناف سناف انرگل آروک پر تیاروک کرنے کا کام کر رہے ہیں بہرحال نتیجوں کی تاریخ بدلنے کی مانگ کے پیچھے آسیم راجہ کی منشا کیا ہے یہ تو بتا پانا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کاؤنٹنگ سے پہلے رامپور میں سیاسی ہاہاکار مچا ہوا ہے اب اسے سماجوادی پارٹی یا اس کے پرتیاشی کا ڈر کہیں یا پھر احتیاطی قدم کے طور پر ایک کوشش پہلے متدان سے پہلے اور اب متگڑنا سے پہلے لگتار آروپوں کی جھڑی لگائی گئی حالانکہ پولس پشاسن کے ٹی میں ان تمام آروپوں کو خارش کرتی ہوئی نظر آئی بہرحال نتیجے کس کے جھولی میں جاتے ہیں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا رامپور سے کیمرپرسن نترین ڈیویٹ کے ساتھ جبار خان زی میڈیا